باروان باب عورت اور ایشتہا پھر آسمان پر ایک بڑا نشان دکھائی دیا یعنی ایک عورت نظر آئی جو آفتاپ کو اوڑے ہوئی تھی اور چاند اس کے پاؤں کے نیچے تھا اور بارہ ستاروں کا تاج اس کے سر پر وہ حاملہ تھی اور درد زہ میں چلاتی تھی اور بچہ جننے کی تکلیف میں تھی پھر ایک اور نشان آسمان پر دکھائی دیا یعنی ایک بڑا لال اشتہا اس کے ساتھ سر اور دس سینگھ تھی اور اس کے سروں پر ساتھ تاج اور اس کی دم نے آسمان کے تہائی ستارے کھینج کر زمین پر ڈال دیئے اور وہ اشتہا اس عورت کے آگے جا کھڑا ہوا جو جننے کو تھی تاکہ جب وہ جنے تو اس کے بچے کو نکل جائے اور وہ بیٹا جنی یعنی وہ لڑکا جو لوگے کے اساسے سب قوموں پر حکومت کرے گا اور اس کا بچہ یکا یک خدا اور اس کے تخت کے پاس تک پہنچا دیا گیا اور وہ عورت اس بیابان کو بھاگ گئی جہاں خدا کی طرف سے اس کے لیے ایک جگہ تیار کی گئی تھی تاکہ وہاں ایک ہزار دو سو ساٹھ دن تک اس کی پرورش کی جائے پھر آسمان پر لڑائی ہوئی مکائل اور اس کے فرشتے اشتہا سے لڑنے کو نکلے اور اشتہا اور اس کے فرشتے ان سے لڑے لیکن غالب نہ آئے اور اس کے بعد آسمان پر ان کے لیے جگہ نہ رہی اور وہ بڑا اشتہا یعنی وہی پرانا سامپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے اور سارے جہان کو گمراہ کر دیتا ہے زمین پر گرا دیا گیا اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیا گئے پھر میں نے آسمان پر سے یہ بڑی آواز آتی سنی کہ اب ہماری خدا کی نجات اور قدرت اور بادشاہی اور اس کے مسیح کا اختیار ظاہر ہوا کیونکہ ہمارے بھائیوں پر الزام لگانے والا جو رات دن ہمارے خدا کے آگے ان پر الزام لگایا کرتا ہے گرا دیا گیا اور وہ برے کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث اس پر غالب آئے اور انہوں نے اپنی جان کو عزیز نہ سمجھا یہاں تک کہ موت بھی گوارہ کی پس اے آسمانوں اور ان کے رہنے والوں خوشی مناؤ اے خوشکی اور تری تم پر افسوس کیونکہ ابلیس بڑے کہر میں تمہارے پاس اتر کر آیا ہے اس لیے کہ جانتا ہے کہ میرا تھوڑا ہی سا وقت باقی ہے اور جب اشتہا نے دیکھا کہ میں زمین پر گرا دیا گیا ہوں تو اس عورت کو ستایا جو بیٹا جنی تھی اور اس عورت کو بڑے اقاب کے دوب پر دیے گئے تاکہ سامپ کے سامنے سے اڑ کر بیابان میں اپنے اس جگہ پہن جائے جہاں ایک زمانہ اور زمانوں اور آدھی زمانے تک اس کی پرورش کی جائے گی اور سامپ نے اس عورت کے پیچھے اپنے مو سے ندی کی تہہا پانی بہایا تاکہ اس کو اس ندی سے بہا دے مگر زمین نے اس عورت کی مدد کی اور اپنا مو کھول کر اس ندی کو پی لیا جو اشتہا نے اپنے مو سے بہائی تھی اور اشتہا کو عورت پر غصہ آیا اور اس کی باقی اولاد سے جو خدا کے حکموں پر عمل کرتی ہے اور یسو کی قواہی دینے پر قائم ہے لڑنے کو گیا